میں نظیر احمد رشادی بانی و محطمی مدرسہ عربیہ تجویز القرآن گلبرگا میں ہیڈ لینز چینل کے ذریعے سے اہلیان گلبرگا کو یہ اطلاع دیتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ مدرسہ عربیہ تجویز القرآن کا پانچوان عزیم الشان اجلاس منعقید ہے 35 جنوری بروز اتوار صبح ساڑھے نو بجے آزاد پوروڑ زینت کالونی اشرف نگر میں ہے اس عزیم الشان اجلاس میں دو چیزیں قابل غور اور قابل اہم ہیں انشاءاللہ پہلی چیز یہ ہے کہ طلبہ کی دستاربندی عمل میں آئے گی مدرسے کے قیام سے لے کر اب تک چالیس طلبہ الحمدللہ حفظ قرآن مجید مکمل کیے ہیں ہندوستان کے اکابر علماء اکرام کے ہاتھوں عمل میں آئے گی اور دوسرا پروگرام امیر شریعت دوام مفتی اشرف علی صاحب باقی رحمت اللہ کی طرف منصوب مسجد اشرف المساجد کا افتتابی عمل میں آئے گا اس عزیم الشان اجلاس کی صدارت امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی محتمیم و شیخ الحدیث دعلم سبیل رشاد بنگلور فرمائیں گے اور ہندوستان کی عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد صفیان صاحب قاسمی محتمیم دعلم دعوبن وقف ہمارے مہمانیں خصوصی ہوں گے اس کے علاوہ اور بھی مہمانان ہیں حضرت مولانا افتخار احمد صاحب رشادی حضرت مولانا غیاس احمد صاحب رشادی صدر صفابت المال انڈیا مولانا طلحہ صاحب رشادی مولانا عبد المحیمن ازر قاسمی اور اس کے علاوہ شہر کے معزز علماء اکرام امائیدین شہر اور سیاسی قائدین شرکت فرمائیں گے اور اہم خطابات ہوں گے ہم جمعی ذمہ داران اساتذہ طلبہ اہلیان گلبرگا اطراف و اکناف بسنے والے احباب سے ہم بڑے ہی عدب سے گزارش کرتے ہیں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں اس پروگرام میں شریک ہو کر ان اکابر علماء اکرام کے بیانات سے ضرور استفادہ فرمائیں گے یہ ہمارا الحمدللہ یہ ہمارا یہ ایڈرس جو ہے ٹیپ سلطان چوک سنہ ہوتل سے تقریباً دیڑ سے دو کلومیٹر ہیں رائل گارڈن سے تھوڑا آگیا آنے کے بعد لفت سیڈ میں ہے ہم اہباب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ عربیہ تجل قرآن کی نئی جگہ ہے جہاں نئی تعمیر ہوئی ہے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ احباب شرکت فرمائیں گے اور یہ بھی اطلع ضرور دے دیں کہ خواتین کے لئے بھی پردے کا انتظام کیا گیا ہے ہمیں قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ احباب شرکت فرما کر ہم ذمہ داران اور طلبہ کی حمد افضائی فرمائیں گے شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہریہ نے گلبرگہ سے عدباً درخواست کی جاتی ہے کہ آئندہ بروز اتوار ٹھیک ساڑھے نو وجہ زینات قلونی اشرف نگر گلبرگہ میں نئی جگہ جہاں پر مدرسہ عربیہ تجل قرآن کا خیام عمل میں آئے گا اب حضراء سے درخواست کی جاتی ہے کہ ضرور تشریف لائیں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا ہے جس میں ہندوستان کے مشہور معروف شخصیت تشریف لائے ہیں حضرت مولانا صغیر رحمت صاحب رشادی دمت برکاتہم اسی طریقے سے درم دیبن وقف کی مشہور معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی صفیان صاحب دمت برکاتہم تشریف لائے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں بھی تفصیلات بتائے گئے کہ ہمارا جو مدرسہ ربیہ تجوید الخران ہے جہاں پر نئی جگہ پر مسجد ایک تعمیر کی گئی ہے اس کی افتیتہ ہے ایک عظیم الشان جلسہ رکھا گیا ہے جس میں ہندوستان بھر کے مشہور علماء اکرام آ رہے ہیں جلسہ 29 جنوری بروس اتوار رکھا گیا ہے عوام سے گزارش کی جاتی ہے کیونکہ وہ سنڈے کا دن ہے چھٹی کا دن ہے عوام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا فارغ وقت صبح ساڑھے نو بجے سے رکھا گیا ہے بلکہ انشاءاللہ مخررہ وقت پر پروگرام سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ وہ پروگرام ظہور تک چلے گا اور عوام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے خواتین کو بھی لے کر آئیں کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس پردے کا بھی بہت منظم انداز سے نظام رکھا گیا ہے اور ہمارا جو مدرسہ ربیہ تجوید القرآن نیا قائم ہوا ہے اس کا ایڈریس زینت کالونی اشرف نگر گلبرگا آپ ٹیپو سلطان چوک رنگ روڈ سے سیدھا اگر آپ سٹریٹ آئیں گے ہاف کلومیٹر کے بعد آپ کو رویال گڑن لگے گا اس کی تھوڑے آئے گیا آنے کے بعد لیفٹ میں انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو سارے ہمارے کارکون وغیر آپ کو گائیڈ کریں گے اور نیچے دیئے گئے نمبر پر بھی آپ انشاءاللہ پہنچ سکتے ہیں اور ہم آپ کو لوکیشن کے لنگ بھی انشاءاللہ نیچے ڈالے ہیں آپ اس لوکیشن کے ذریعے بھی سیدھا ڈائریکٹ جلسہ گاہ تک پہنچ سکتے ہیں 7026604051 اس نمبر پر آپ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ اگر دور دراز سے آئے ہیں تو بھی انشاءاللہ ہمارے نمائندے آپ تک پہنچ کر راستے کی انشاءاللہ رہبری کریں گے